موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بلکل خیریہ سے ہوں گے تو بیورز آج کی ویڈیو میں ہمارا کچن میں ہم آپ لوگ کے ساتھ گاجر کا حلبہ بنانے کا سب سے آسان طریقہ شیئر کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یقیناً آپ کو ہمارے آج کی یہ ریسیپی جو ہے ضرور پسند آئے گی اور اس ریسیپی کو دیکھنے کے بعد یعنی گاجر کے حلبے کی ریسیپی کو سننے کے بعد آپ لوگ کے لیے گاجر کا حلبہ بنانا بہت ہی آسان ہو جائے گا تو بیورز اگر آپ لوگ بلکل آسان طریقے سے گاجر کا حلبہ اور بہت ہی مزیدار بنانا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو کو ضرور دیکھئے اور آج کی ویڈیو کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی اسی طریقے سے گاجر کا حلبہ بنا سکیں گے اور بہت ہی مزیدار تو چلیے آج کی گاجر کے حلبے کی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں گاجر کا حلبہ بنانے کا سب سے آسان طریقہ گاجر کا حلبہ ریسیپی گاجر کا حلبہ بنانے کے اجزہ گاجر آدھا کلو خویا ایک پاؤ گھی آدھا کپ چینی آدھا پاؤ کیوڑا دو کھانے کے چمچ بارک کٹے پستے پچیس گرام بارک کٹے بادام پچیس گرام پسی ہوئی الائچی آدھا چائے کا چمچ گاجر کا حلبہ بنانے کی ترقیب پہلے گاجروں کو قدو کش کر کے نیم کرم پانی میں ایک سے دو منٹ کے لیے اُبا لیں اور چلنی میں رکھ کر چھان لیجئے اب ایک کڑائی میں گھی کرم کر کے اس میں چینی ڈال دیں جب چینی کا دانہ ختم ہو جائے تو اس میں اُبلے ہوئے گاجر ڈال کر تیز آج پر تھوڑا سا بھون لیجئے پھر بارک کٹے بادام بارک کٹے پستے کیوڑا اور پسی الائچی ڈال کر اچھی طرح بھون لیجئے آخر میں اس میں کھویا ڈال کر ایک سا دو منٹ کے لیے مکس کریں اور پھر گرمہ گرم سرف کریں امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ریسیپی آپ لوگ کو اچھی لگی ہو اور اس ریسیپی کو سننے کے بعد آپ لوگ کے لیے گاجر کا حلوہ بنانا بہت ہی آسان ہو جائے گا تو آپ لوگ گھر کے اندر گاجر کا حلوہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو ہماری یہ گاجر کے حلوے کی ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگی ہو تو ہماری اس ریسیپی کی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیجئے انشاءاللہ پھر ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ